موسیقی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضرائی لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام بزرگو نوجوان بھائیو اور پردانشین خواتین اسلام مجھے آجا پھدرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لئے کہا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ عنوان گفتگو کا کم ہے غور و فکر کا زیادہ ہے یہ عنوان سننے سنانے کا کم ہے خود کے محاسبے کا زیادہ ہے ہم اور آپ کو اس پر بات کم کر دی چاہیے لیکن جو بھی بات آپ نے اب تک خدبات میں پہلے سے سنی ہوئی ہوگی جب وہ زلزلوں کی قیفیت آئی زلزلوں کی خبریں آئی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی جب مناسبتیں آتی ہیں تو قرآن و سنت میں ہمیں کیا سبق سکھایا جاتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے ہمیں کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے آپ جانتے ہیں صورتحال ایسی ہے کہ زیادہ مدت نہیں گزرتی کہیں نہ کہیں بلائے عام مسئیبت کے عام ہونے کی خبریں ہم اور آپ تک پہنچتی رہتی ہیں آپ نے سنامی کا تذکرہ سنا ابھی ہم اور آپ نے پینڈمک کا پورا دور دیکھا کوویڈ نائنٹین کی شکل میں ساری دنیا رک گئی ابھی یہ زلزلوں کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں ابھی بھی زلزلے تھے میں نے آج بھی ایک زلزلے کی خبر آئی ہے یہ دو ساری مصیبتیں آتی ہیں سوال یہ ہے کہ اس قسم کے جب مصیبتوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں اس سلزلے میں کتاب و سنت میں کیا سکھایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے اس پر اصل میں توجہ دینے کی ضرورت اور اسی کو میں نے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے کہا یہ انوان سننے سنانے سے زیادہ خود کے اپنے اندر جھان کر خود کا محاسبہ کرنے کا تقاضہ کرتا ہے اور ہمیں اصل میں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے حاضرین اگرامی انوان جو میرے سامنے ہیں وہ انوان ہیں عذابِ الہی کیوں آتی ہیں میں اس کی کھوڑی سی ترمیم کر لیتا ہوں تاکہ بات کو ذرا اور پھیلا کا ہم سمجھ جائیں عام مصیبتیں یا عام بلائیں کیوں آتی ہیں عام بلائیں اور عام مصیبتیں یا عام پریشانیاں کیوں آتی ہیں دیکھیں اگر ہم اور آپ اس سوال کا جواب دنیا والوں سے پوچھنا چاہیں سائنٹیسٹوں سے پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کو ان بلائوں کے اسباب بتائیں گے وہ ریزنز دیں گے آپ کو جیسے اگر آپ پوچھیں ابھی یہ ترکی میں زلزلہ آیا عراق ترکی سیریہ کا علاقہ کافی متاثر ہوا آپ سبھی جانتے ہیں ایک جائزے کے مطابق پیتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ابھی نامعلوم یعنی جن کے لاشیں کچھ نہیں ملی ہیں ایسوں کی تعداد بھی بہت اتنی بڑی مصیبت جو آئیں کیوں آیا یہ زلزلہ تو سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پوری پٹی ہے ترکی کا علاقہ ہو یا ایسے ہی بعض دیگر علاقے یہ سارے علاقے ایسے علاقے ہیں جہاں زمین کے اندر ایسے کچھ تغیرات تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جاپان کا علاقہ ہے وہ آپ کے سامنے بتائیں گے کہ یہ زمین ہی زلزلوں والی زمین ہے وقتاں فوقتاں یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں ان زلزلوں کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں بس یہ کہ یہ نیچر ہے یعنی قدرت ہے یہ قدرت کا کمال ہے وہ چلتا رہتا ہے دنیا ایسے ہی اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے یہی آپ کو سائنسدان بتائیں گے اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ سائنسدانوں کی اس بنیاد کو لے کر یہاں تک کرتے ہیں کہ جو علماء جو دیندار جو مذہبی طبقہ حتیٰ کہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اسے اللہ تعالی کی سزا یا اللہ کی پکڑ یا اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ قرار نہیں ان کا مذہب تک اڑاتے ہیں کہا دیکھو وہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین اپنے کسی انضرونی تبدیلی کی وجہ سے حرکت میں آئی زلزلہ آیا خامخہ اسے لے جا کر لوگوں نے خدا سے جوڑ دیا آج جب اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بلائے عام یا مسیبتیں کیوں آتی ہیں تو ان کے پاس سے یہ جواب ملتا ہے ہمیشہ کہ یہ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے پیچھے فلاں ہو جائے طبیعت کیوں خراب ہوگی تم نے یہ کھا لیا تھا یہ پی لیا تھا تم نے وہ احتیاط نہیں کی تھی عمارت کیوں گر گئی تم نے فلاں غلط ہی کی تھی فلاں کی تھی میرے بھائیو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے ان کی باتوں میں آدھی بات سچی ہے وہ جو کہتے ہیں نا اس میں آدھی بات سچی ہے لیکن بعدی بات غلط ہے اس لیے کہ بقیہ آدھی بات کا ان کو علم نہیں وہ جاہل ہیں آدھی بات سچ کیا ہے وہ جب سبب بتاتے ہیں تو صحیح ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ایسے رکھے ہوئے ہیں دنیا میں تغیرات تبدیلیوں کے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے لیکن وہ سبب کب حرکت میں آئے گا کیا نتیجہ مرتب کرے گا کب وہ سبب مزیر ثابت ہوگا کب نہیں ہوگا کب کوئی بڑی آفت آئے گی کب کوئی چھوٹی آفت آئے گی یہ تیہ کرنا مسبب الاسباب ربِ ذلجلال کا کام ہے وہ ربِ ذلجلال ہے جو مسبب الاسباب ہے جو اصل میں ان اسباب کے پیچھے ہیں سائنس کا مسئلہ یا ایتھسٹ ملہیدوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسباب کو دیکھ کر اسباب تک رکھ جاتے ہیں اور ان کا علم وہی تک ہے مومن کا علم کتاب و سنت کا علم ہے جو اسباب کے علم سے زیادہ مسبب الاسباب کا علم دیتا اور اگر کوئی ایمان والا ایمان کے ساتھ اس علم کا بھی ماہر ہو تو وہ سبب کو بھی جانتا ہے مسبب الاسباب کو بھی جانتا ہے تو پہلی وجہ اگر دنیا والوں سے ہم پوچھیں یہ عام بلائیں یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ فلا معاملہ ہے فلا حادثہ ہے موسم تبدیل ہوا ہے یا پھر یہ کہ اس مرتبہ بارشیں کم ہوئیں پیدا ہوئیں یہ ساری مصیبتیں دنیا والے اسباب کی بات کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہاں جو سبب سیکھنا چاہیے وہ یہی کہ ان اسباب کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں اگر واقعی مانوں میں وہ سبب ہے اس کو انکار مت کیجئے اس لیے کہ اسلام نے اسباب کو انکار نہیں کیا لیکن اسلام نے یہ کہا معاملات کو سبب سے جوڑنے کی وجہ ہے مسبب الاسباب سے جوڑنا اصل میں ایمان ہے پیارے قبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودیویہ کا موقع تھا نماز پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد خارج ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے سے پہلے رات میں بارش ہوئی تھی اللہ کے نبی نے صبح میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے آج میرے بندوں میں صرف کچھ لوگوں نے ایسی حالت میں صبح کیے کہ وہ ایمان والے اور کچھ بندوں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ وہ کافر ہو گئے انہوں نے کفر کیا ہے پھر اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ اللہ نے فرمایا جنہوں نے یہ کہا مُتِرْنَا بِنَوْئِكَجَا فُنَا سِتَارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش برسی ہے انہوں نے میرا انکار کیا ستاروں پہ ایمان لے آئے اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے یہ کہا مُتِرْنَا بِفَوْلِلَّا اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہ بارش نازل ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے یعنی اللہ پر ایمان لانے والے اور کافر اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہوئے بھائیوں اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسمام سے جھوڑ کے رکھا یہ اسمام اپنا کام کرتے لیکن کم کرتے جب اللہ چاہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا ہم کو کہ ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے ایک معمولی ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے کر باتا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ ایسا اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا اختیار رکھتا ہے کہ یہاں کا کوئی یہاں کا کوئی پتہ کوئی گنگر کوئی تنکہ اللہ تعالیٰ کی اختیار سے راہ بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ این جنوئیس کی جماعت سرو تم کو لگتا ہے تم بڑے بھائی اختیار ہو تم نکل سکتے ہو جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو لا تنفضون الا سلطان میری سلطنت سے باہر کہیں تم نہیں جا پا ہوگی سب اندھا کے سامنے مجھوئے بھائیوں پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوئی جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ بلائیں سنامی کی بات ہو کوویڈ کی بات ہو یا پھر یہ زلزلوں کی بات ہو اللہ نہ کرے آئندہ کوئی عام بیماری پہلے پرانے زمانے میں حیزہ پہلتا تھا اور بڑی بڑی بیماری آتی تھی لوگ اس کے اسباب ذکر کرتے ہیں آپ کا موقف سب سے پہلے ان کے مالے میں کیا ہونا چاہیے اگر وہ واقعی مالوں میں ریسرچ کی بنیاد پر سبب صحیح دیتے ہیں انکار مت کیجئے اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا لیکن خود بھی ایمان رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتائیے تو انہیں سبب کی بات کی لیکن کسی متعین وقت پر متعین سبب بولانا اس کے تیشلہ نتائج رکھنا کم کرنا زیادہ کرنا یہ سب کی تعلیل کیا ہوگی اللہ تعالیٰ ہے رب دل جلال ہے مصبب الاسباب ہے بھائیوں یہ جواب جب ہم دنیا والوں سے پوچھتے ہیں تب یہ جواب آتا ہے لیکن اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جاننا چاہیں کہ بلائیں یہ آپ مصیبتیں کیوں آتی ہیں تو اس کیوں آتی ہیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کیوں آتے ہیں یعنی آنے کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیوں آتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آتے کیوں وجہ کیا ہے ریزن اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالی نے ان دونوں سوالات کے جواب دیئے ہوتے ہیں قرآن و سنت پہ ہمیں یہ دونوں باتیں بتائی گئے کیوں آتے ہیں اسباب ریزن یہ بھی اللہ نے بتائے ہیں اور کیوں آتے ہیں یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالی نے بتائیا ہے اور یہی دو باتیں آج میں آپ کے سامنے مختصر اندک کر اپنی بات سمیت رہو گا پہلا سوال ہے یہ کیوں آتے ہیں یعنی ان کا سبب کیا ہے قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے قویہ بلائے عام اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے لوگوں کو آزمایا جائے بلائے عام اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کی آزمایش قرآن و جید میں اللہ تعالی نے ایک بات کہی ہے ایمان والوں کو اللہ تعالی آزمایش یہ تو آزمایش کا مسئلہ ہے نا کئی بار لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ اگر آزاد تھا سزا تھی تو ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ بدگار سیاہ کار خطاکار کنے گار وہ تو سمجھ میں آتے ہیں محصول بچے کیوں مارے جاتے ہیں کمزور بیوہ حورتیں کیوں مارے جاتی ہیں کمزور بیوہ حورتیں کیوں مارے جاتی ہیں ان کا جام پہ سرور ہے یاد رکھنا اللہ کے بندوں یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اللہ اس کی حکمت مہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ دنیا میں آزمایش ہوتی ہے سبھی حتیٰ کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی گناہ کے بھی آدمی بے ایک مصیبت مسلط کر دیتا ہے مارے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتی ہیں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ضرور کا جب دذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مہدی سے لٹنے کے لئے ایک لشکر نکلے گا ایک لشکر نکلے گا وہ لشکر بیدانہ میں مقام پہ جب پہنچے گا تو اسے پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا سب کو دھسا دیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی جو لڑنے آ رہے تھے وہ تو صحیح لیکن وہاں بے کنا لوگ بھی اس علاقے میں بستے تھے جو زمین دھسائی گئی اور ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے زبردستی کھیش کر لائے گئے تھے وہ بھی دھسا دیا گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں دھسائے تو سب جائے گے سنبہ یبازون علی نیاتی ہیں لیکن اٹھائے جائیں گے تو ایک ہی نیت ایک ہی حساب سے اٹھائے نہیں جائیں گے وہ گلے دار سزا یافتہ بنا کر اٹھائے جائیں گے اور یہ بے قصور اللہ تعالیٰ کے پاس اس آزمائش میں آزمائے ہوئے اٹھائے جائیں گے ہو سکتا ان کے گناہوں کا کفارہ بن کر دھلے دھلائے اٹھائے جائیں گے یبازون علی نیاتی ہیں بائیو دیکھو اسلامی شریعت ہمیں پہلی وجہ یہ بتاتی ہے کہ بلائے چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو آفتے معمولی ہو کہ بڑی ہو فرق پہ آئیں گھر پہ آئیں پورے خاندان پہ آئیں یا پھر یہ کہ پوری بستی محلے پہ آئیں یا پوری دنیا پر آئیں وقتی دور پہ آئیں ہفتوں مہینوں کے لئے وہ جیسے بھی آئیں پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور قرآن سنت میں یہ بات اللہ نے مکرور کہیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اللہ نے فرما ہے علیف نام می احسیب الناس ویترکو یقولو آمننا وہم لا یفتنو کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائیں گے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے یہ تمیز کرنا چاہتا ہے کہ کون اپنے زبانی اقرار میں اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں یہ آزمائش ہیں یہ سزائیں آزمائش بن کر آ سکتی ہیں یہ بلائیں یہ مصیبتیں آزمائش بن کر آ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان فرمائے اللہ نے فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُزِ وَالْزَمَرَاتِ ہم تمہیں ضرور آزمائیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف میں مبدلہ کریں گے اس میں دشمن کا خوف بھی ہے بیماری کا خوف بھی ہے یا کسی بھی قصر کا خوف ہے کوئی بھی خوف لوگوں کے دل میں آگیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش وَالْجُوعِ بھون کے ذریعے اللہ تباہ رکھو وَالْتَالَا آزمائے گا وَنَفْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ تعالیٰ مال گھٹا دے گا چوڑی ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا یا انکم کم ہو گئی مال اللہ تعالیٰ کم کر دے گا وَالْأَنفُسِمْ جانوں میں کمی کرے گا موت عام ہو گئی گھر میں بڑا حادثہ ہو گیا کسی گھر میں ایک ساتھ دس افراد انتقال کر گئے کسی حادثے میں مر گئے یا کچھ بھی ہو گیا یوں صفیر اللہ نے فرمایا وَالْأَنفُسِمْ جانوں کو گھٹا کر اللہ تعالیٰ آزمائے گا وَالْزَمَارَات پیداوار کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے گا آپ چاہیں تو یوں سمجھیں آپ کے بیوپار میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بزنس تو ہو رہا ہے لیکن اس میں جو آپ کا پروفٹ کا ریشو تھا یعنی منافع کی تو شرع تھی وہ اللہ تعالیٰ کھا دے گا وَالْزَمَارَات یا کھیتی کر رہے ہیں پھل نہیں آ رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں کھیتی برابر نہیں آ رہی یا کھیتی تو آ رہی ہے مارکٹ میں اس کی کوئی بیلیو نہیں ہے جو بھی ہو اللہ نے ایک گنایا یہ سب صورتیں ہیں جس سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ بنائیں جو آتی ہیں آپ دیکھ رو انہی میں سے کسی قصد انہوں سے ہمیں پہتے ہیں اللہ نے کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو ایمان وعدہ جتنے ایمان میں اپنے مضبوط ہوتا ہے وہ تنی سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اشد النصیب الان الانبیاء ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ کیا سب سے سخت آزمائش انبیاء علیہ وسلم کی ہوئی تھی پھر تو انبیاء سے جتنی مماثلت رکھے گا انبیاء سے ججنی نزدیکی ہوگی اسی قدر زیادہ وہ آزمایا جائے گا میرے بھائیوں مختصر الفاظ میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلائیں یہ مقصیبتیں کیوں آتی آزمانے کے لئے آتی کیا صحابہ کو نہیں آزمایا گئے صحابہ کو نہیں آزمایا گئے آپ قرآن اگر پڑھ کر دیکھیں جنگ احضاب کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منظر ایک ایسی چیز نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ ایسے خوف کا ماحول تھا قلیج موم کو آ رہے اللہ نے آزمایا صحابہ اللہ نے کہا وَرْزُلْزِلُو ان کو جن اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا سخت آزمایا صحابہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احض میں صحابہ کو شکست دیا اللہ کی نبی کو زخمی کر دیا آئی مسئیبت مرسلمانوں پر مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے جنگ احض میں شکست ہوئی نوثان اٹھایا جنگ خندق میں آپ یقین کرو جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی نا کسی کو امید نہیں تھی کہ مسلمان رجی ہمائے گے سارا عرب عمد آیا تھا عرب کے سارے قبائل عمد کر آ گئے تھے ایسے خوف کا ماہول تھا آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی جب کبھی کسی کام کے لئے آواز دیتے ہیں کون کھڑا ہوگا صحابہ آپ اس میں کہتے ہیں میں آؤں گا میں کروں گا جنگ خندق کا موقع ایسا تھا اس موقع پہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کون ہوگا جو جا کے دشمن کے نشکر کی خبر میں کرائے گا آپ یقین کرو کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس وقت ماہول اتنا سخت تھا صحابہ پر اتنی سخت آزمائش سے گزرے اللہ نے آزمائے اللہ کے نبی کو صحابہ کو تو پہلی وجہ یاد رکھنا اللہ کے بندوں جب کبھی بلائے عام مصیبت آئے یا ایک معمولی سی تکلیف آئے آپ یہ بات یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے آزمائش کیا ہے نقصان ہوا ہم کیا کریں گے ہمارا نقصان ہوا صبر کریں گے کہ نہیں کریں گے اللہ کیسے شکبہ کریں گے کہ کیا کریں گے ہم توبہ کریں گے کہ نہیں محاسبہ کریں گے اللہ آزمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائتا ہے کہ ہم کیا کریں گے آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو بورا کر بھائیں گے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکو اور شکایت کا دفتر کھولے گی اللہ حزمانا چاہتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے یہاں دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں گی اس کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے دوسری وجہ اگر قرآن و سنت میں ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ بلائیں کیوں آتی ہیں یہ بلائیں کیوں آتی ہیں دوسری وجہ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اکثر اکثر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوا کرتی ہے اللہ کا عذاب ہوا کرتی ہے اللہ کی پکڑ ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی گریفت ہوتی ہے بندوں کو ان کے اعمال کی دنیای میں سزا دینا مزا چکھانا مقصد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھو یہ حضر کلہ کے بندوں دنیا میں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالی جہنم میں جلائے گا اللہ تعالی جہنم میں سزا دے گا یا بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں قبر میں اللہ تعالی سزائے دے گا سچ ہے جہنم میں بھی سزائے ملے گی قبر میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے سزائے ملے گی لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی چاہے آخرت اور قبر سے پہلے آپ کو دنیا کے اندر ہی سزا دے گے اللہ پکڑے گا اللہ لوگوں کی گرفت کرے گا اللہ تعالی لوگوں پر مسئیبتیں جب اتارتا ہے نا تو اللہ تعالی کی طرف سے بڑی سزائیں گوتی آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ نے قوموں کا تذکرہ کیا ایک قوم کا تذکرہ کیا اس قوم کے گناہوں کا تذکرہ کیا اس قوم کو دعوت دینے والے انبیاء کا تذکرہ کیا اور ان انبیاء نے کس درد کے ساتھ کس درد کے ساتھ کس تڑب کے ساتھ قوموں کو بولایا یہ بھی بتایا اور اس سب کے بعد قوموں کی جو سرکشی تھی اللہ کا پیغام سننے کے بعد بھی جو اعراض تھا جو غفلت تھی جو لا پروائی تھی اور جو مستی تھی طبیعتوں کے اندر جو بے نیازی تھی سرکشی تھی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور اس سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے گن گن کر ہر قوم کا تذکرہ کیا کہ چن چن کر اللہ نے کس کس عذاب میں کس قوم کو برباد کیا یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ سزائیں اللہ تعالی نے قوموں کو کیوں دی آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک عام انسان مرد ہو کے عورت ہو آج قرآن کے یہ ساری بات نہیں پڑتا ہے یہ جو قوموں کے تذکرے ہیں کوئی قصہ نہیں کوئی کہا نہیں نہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَةِ ان کے قصوں میں آقل مندوں کے لئے عبرت کا سامان مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں کہانیہ نہیں لیکن یہ سب تصدیق ہے وہ جب پچھلی امتوں کی کتابوں میں آیا اللہ نے اسی کو سچ کر دکھانے کے لئے قرآن میں یہ سب ہوتا ہے بھائیوں قرآن پڑھو اس حیثیت سے بھی کہ بھی پڑھو کہ پچھلی امتوں نے کیا 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 جس کی وجہ سے وہ برباد کیے گئے کئی احسانوں تو نہیں ہم بھی ان میں سے خوش کر رہے ہوں کئی ہم پہ نہ مصیبتیں آ جائے ہم کو گناہ کرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی ہم کو گناہ کرنے میں شاید دیر لگے اللہ کو گرفت کرنے میں دیر نہیں لگتی اللہ کے بردے